ہن جی کسان مجدور اندولن دے سواند دے وچو آو دوکمنٹ میں توانا بچار سانجے کر رہا جڑے آر ایس اس دے والوں کالک نون پاس کیتے گئے ہن بہت سارے ساڑے ویر ساڑیاں پینا اجے او سنو کچھ حالکے فلکے دے وچ لے رہی ہیں میں دستانا چاہنا ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے میں تو اندخانہ دستان بھی دھوڑ جا آہ تانو دیدی نا بک انہوں کے اندرے منو سمرتی منو سمرتی ایک سبدان ہے آر ایس اس دا ایک سبدان بابا صاحب امبیڑ کر بابا صاحب امبیڑ کر جنے لکھیا جے دے تیت پارت دے لوگ اپنیا جمینہ دے اپنے کران دے مالکیا سبدان دے انسار ریجیسٹرییاں ہوئی آیا پر اے دے انسار کیا ہے اے دے انسار شیڑے پارت دے گلام لوگ کے آ جانکہ پچاسی پرسنٹ اپنے انو آدم ہو سکا گل لنے نبے پچاسی نبے پرسنٹ او زمین دے کران دے پروپٹیاں دے جہاں ہوتاں دولت جائدہ جہاں دے مالک نہیں بن سکتے کیونکہ انہاں دے سبدان آج لے کے آیا بابا ساہم بیٹ کرنے سنو کی سبدان آج لے کے آیا وہ تاں نہیں پتا ہے بھئی حسین سمینہ دے کران دے تانا دولت پروپٹیاں دے مالکیاں اوکی کارے قنون جیڑے اجپاس کی تینے دشمن ہیں جال مصر کارانے آر ایسس اے ہندو راشتر دے راستے دا آخری روڑا ہے اگر کسان مجدور سنگا عرش فیل ہو جاندہ آر ایس تیجت ہندی ہے ٹھیک ہے قنون لگو ہو جاندہ یا تیتوسین جمینہ دے مالک تانا دولت پروپٹیاں دے مالک نہیں رہنا تسی کی بڑھنا ہوئی گلام شدر شدر دا مطلب ہندہ گلام کچھ کساڑے کسان بھیر بہت بدیاں لیکچر کر دیا بہت بدیاں پرچار کر دیا سٹیج جاندے میں کالو نا دے دماغ چھ پونی چھو نا او اکثر گل بول رہیا کہ لو جی جھے ایک قنون لگو ہو گئے اسی جمینہ دے مالک نہیں رہنا اسی مجدور بن جانا اوئے پوڑے ہو پنچھی ہو لیکھا کر دو مم دے بچھو مجدور نہیں رہنا تسی گلام بننا گلام شدر مجدور دا مطلب ہندہ کرتی اپا ساری مجدور ہیں لیور ساری کر دیا ٹھیک نہیں اور مجدور جیڑا ہندہ وہ پورا اپنے سٹنڈرڈ دینا اپنا جیوان جہوندہ اپنی دیاڑی لگاندہیا تے اپنے دیاڑی دا جیڑا ہندہوں پاہت ہے کہ تیاریٹ ہے او ساونا ہندہوں پہسے تنکھا مل جاندی ہے آتما سنماان دی جندگی جہوندہ تیڑ پر کے روٹی کھاندہ اتکا ہریا دا فنڈامینٹر رائٹ ہے کلی گلی جلی روٹی کپڑا اور مکان ہر کرتی دا ادکار ہے ہر مجدور دا ادکار ہے سپا سارے ہی مجدور ہیں پاہ جڑے دسانو ہاں دی کرت کرنوالے لوگ نام جپو وانڈ شکو کرو نام جپو وانڈ شکو دے بچے جکین رکھنوالے لوگ سارے کرتی ہے مجدور ہیں ٹھیک ہے جی ایک اندی ہے مانو سمرتی اے مانو سمرتی ہے دے آئے ایک تیساب سیکشن کان میں دے بچے لے گیا کہ شودر کو دا کوئی بھی ادکار نہیں ہے گا پانڈ دا جائداد رکھن دا تاندولت رکھن دا سندر سونے کپڑے پانڈ دا اپنے بیاء یہاں جا خوشی دے موقع خوشیاں منان دا ٹوٹ مکہ کرن دا کوڑے دے اوپر سواری کرن دا درہانتے دستار سجان دا ساف ستھرے سندر کپڑے پانڈ دا ادکار نہیں ہے کیوں کیوں کہ گلام کوئی ادکار نہیں گلام جدوں بننا اس تو باتیاں پڑنا دیا ایچتا لٹیاں جانیاں سماجک تارمک آرثک بیدیک ہار اینکل تو شوشن ہونا ہے کالتے ہیں آن دے بیچ رکھو میں بڑے سبریف چیزاں دفنا چونا تسیم مجدور نہیں بننا گلام بننا تے ایدے سبانتے بچ کی حالات ہونگے او تو باد متاں دخانا ایک پچھے جائے ڈاکٹر ہرچانسنگ جو ایسے بڑھائی نے پہلے مڑھائی سی شودر ٹو خالسا باب گلامی تو اجادی گھرو سیبن ساں نو گلاما تو اجاد بنایا اجاد کیتا ہے خالسامین اجاد بابا بندہ سنگھ بہادر جی نے کرتیاں نو زمینہ دے مالک بناتا ہے جیڑے لوگ کا جنہ نو مجارے کیا جانتا ہے انہ نو کی بنایا زمینہ دے مالک بناتا ہے سارشوٹو رام جی دا باب بڑھائی سنگارش دے بابا ساں بیٹھ کرنے ریجیسٹریاں پھر لیکت دے بچ پوری طرح ڈاکومنٹری تیار کی جیڑی اسی فیلم بڑھائی سی ڈاٹر چانس سنگی جو ایسے بڑھائی نے شودر ٹو خالسا او دے بچ اسی منوسہ مرتی دے تیت کس طریقے دے جنم ہون دے سی لوگ کانتے آج بھی کئی تھامتے ہون دے دوئے سو بیان دے بچ او فیلم دے بچ سارے تے امیجن کریو اگر کسان مجھ دور سنگارش فیل ہو جاندہ تے نون لگو ہو جاندے تے جیڑے میں ہون تو انو سیند خانے یا شودر ٹو خالسا فیلم دے او ہنڈر پرسنٹ باپرنگے کارکار چے باپرنگے پینڈ پینڈ چے باپرنگے ہر سو بے چے باپرنگے بڑی چوٹی دی فیلم ہے اور اسی اگر پھولو دیکھنی چاہوں گے تے او بھی توسی ویک سکتے میں تا نو کشک آنشو دے دکھا مانگا اوہو ڈبوجو ڈبوجو ڈاٹ شودر ٹو خالسا ڈاٹ کام دے اوپر جاگے تزی رنٹ کر کے دیکھ سکتے دیکھ دو ڈالر پینڈے نے تے فیلم دا نام ہے گا شودر ٹو خالسا میں تا نو لینکی باشیر کرتا تا نوازہ دیکھو جا رہا ہونو ہماری کشیاں سندو کھاٹی کی گردو دھوکنے کے لیے یہ گلے میں ہانڈی ڈال دی اور تیری اس دھرتی پر اپنے پاؤں کے نشان میٹانے کے لیے یہ پیشے جانو بانگ دیا انہوں نے میرے پرشاہی پڑھ گئی تھی انہوں نے میرے پار کٹ دیے مکالی درنے بار ہے کہ وہ چپان کٹ دیتے ہیں بچھا لیجے خانسا جی وہ لوگ انہیں زندہ چلا دیں گے دھرم آگیا کے انسوار سبی پتریوں کو ستی ہونا پڑتا ہے اور کو زندہ چلا کر ستی کرنا کہاں کا دھرم ہے یہ باٹو اور راج کو بر جاؤ سکھ دھرم کے اندر اور اس کے گنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشٹ کر دوں آچ ارے رکھ رکھو شیک دیا جہاں چھیک وہاں ٹھیک یہ وہم تو ان کے لیے بنائے گئے ہیں ہمارے لیے نہیں ہیں دو گھاٹی کے مہان وارسوں شستر دھارن کر کے جنگ کے میدان میں کود پڑو دیکھو دلی کا تقس تمہارا انتظار کر رہا اپنی دنہن بہن کو دھاکر کے چنگل سے آجاد کروائیں گے انسان موکو بھی پتا چلے کہ سکھوں کے بارہ کیسے بچتے ہیں یہ کرپان پرو گوبین سنگ جی نے ہمیں دی ہے کر دو ناش اس ظالم کا ظلم کو ختم کرنے کے لیے میں اور میرے پتی ہم بھی سکھ بنیں گے یہ پگڑی اور تلوار کیا باپس مل گئی کیا یہ پگڑی میں پہن سکتا ہوں کرپان رکھ سکتا ہوں ہاں بابا کیوں نہیں کیسے کنگی کڑا کرپاند کچیرہ کنگی کڑا کرپاند کچیرہ زباق پھر سے دلا دیا شوتر سے خالصہ بنا دیا شوتر سے خالصہ بنا دیا شوتر سے خالصہ